مسامرہ کے اندر ایک عبارت ہے اور انہوں نے بطور حدیث اس کو پیش کیا ہے شرعہ میں بھی مطن میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہ سوال کیا کیف یوجع اللحم فی القبر ولم یکن فیہ روحن کہ قبر کے اندر گوشت کو عذیت کیسے پہنچائی جاتی ہے یعنی جو بندہ برا ہے تو اس کو جو فرشتے سزا دیتے ہیں تو سزا تب ہے جب اسے عذیت محسوس ہو ولم یکن فیہ روحن اور اس میں حال یہ ہے کہ روح موجود نہیں فقالا کما یوجعو سننو کا وئن لم یکن فیہ روحو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے دانت کو درد پہنچائی جاتا ہے اگرچہ اس میں روح نہیں ہوتی لیکن اس کا تمسک ہے اتصال ہے گوشت کے ساتھ کہ جس میں روح موجود ہے تو اگرچہ دانت میں خود تو روح نہیں ہوتی لیکن جس سے منسلے کا اس میں روح ہوتی ہے اس منیات پر جو ہے وہ دانت کو درد محسوس ہوتا ہے کہ جب روح جو ہے وہ جسم سے متصل ہوتی ہے تو پھر اس اتصال کی بنیاد پر جیسے دانت کے اندر روح نہیں تو پھر بھی اسے درد ہوتا ہے کہ اس کا اتصال جس سے اس میں روح ہے تو ایسے ہی جب روح جو ہے وہ جسم سے متصل ہے تو اس بنیاد پر اگرچہ خود جسم میں روح نہ بھی ہو اس حدیث کے مطابق تو وہاں پر ادراک ہوگا جسم کو اس اتصال کی بنیاد پر لیکن اس سے جو دوسری حدیث ہے جو مصند امام احمد میں موجود ہے اس میں واضح طور پر یہ الفاظ ہیں تو عاد و روحو فی جیسا دہی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے تو پھر جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے جسم میں جب روح ہے تو پھر اس کے لحاظ سے آگے جسم کے تقاضے ہماری اکل جو سوچ رہی ہے دنیا والے انہیں چھوڑ کر ہمیں اس پر ایمان بالغیب کی بنیاد پر رہنا پڑے گا کہ جس انداز میں بھی خواہ وہ بدن سلامت ہو یا بدن جو ہے وہ اس کے مٹی میں مل چکے ہوں جو صورتحال بھی ہو وہ روح کا اس کے ساتھ اس بدن میں اس کو لوٹایا جاتا ہے اور پھر لوٹانے کے بعد جو ہے وہ نکالی نہیں جاتی یعنی دنیا میں تو نکالی جاتی اور موت واقع ہوتی ہے اور بدن میں جس وقت وہ روح لوٹائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک اس سے نکالا نہیں جائے گا اور اس کے ساتھ اس کا من وجہ تعلق برقرار رہے گا اب یہاں پر مزید جو مصروفیات ہیں روح کی اس سے پہلے یعنی یہ بھی مصروفیات ہیں